امضباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یا مومنین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد وعالی محمد کا مسئلہ تعالی ابراہیم وعالی ابراہیم انہا کحمد ومجید تو آج یا مومن بھائیوں صورت التوبہ کی 120 جو آیت ہے وہ اس کا تذکرہ آپ لوگوں نے شاید شیئر کرنا چاہ رہا ہوں موضوع ہے نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک تصور ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس ہے وہ قرآن سے ثابت ہے اور یہ تو آویس بات ہے کہ اگر میرا نفس ہے تو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس بھی ہے مگر نفس کا جو اصل مفہوم ہے اس کا بشریت کے طرف اشارہ ہے یہ نفس کے بارے میں جس انداز میں گفتگو آتی ہے یہ واضح ہے کہ نفس یعنی کہ یہ ہوانی جسد اور یہ جو اس کے محرکات ہیں جو ہوانی جسدیت سے جو ایک سائیکی امرجنٹ ہے جس کے محرک ہیں اپنے ہوانی محرکات ہیں یعنی کہ اس کا بشریت تعلق ہے روح ایک حقیقت ہے اور اس سے اس سے فرق کرتے ہوئے ایک نفس ایک حقیقت ہے تو یہ اس چیز پر وزن دینا کہ ایک نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس چیز کو قرآن میں پایا جاتا ہے یا نہیں اس چیز کو واضح کیا جاتا ہے یعنی جیسے میں نے کہا اس چیز پر وزن ڈالا جاتا ہے یا نہیں تو اس چیز کو ہم اس آیت میں دیکھ لیں گے اور پھر جوسرہ سطح کی جو بات ہے یا اس کے نتیجتاً جو ایک مزید اضافی گفتگو ہے کہ اگر نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو انفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جس طریقے سے سارے صحابہ میں سے ایک ہی صحابہ کا بحیثیت صحابہ ذکر آیا ہے قرآن میں اور وہ حضرت عبو بکر رضی عنہ وہ ہجرت کے دوران جب غار میں خوفیہ تھے یا چھپے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جو تذکرہ آتا ہے صورت التوبہ میں غالباً صورت التوبہ یا صورت التوبہ ہی ہے یا انفعال ہوئے گی بہرحال جب بھی اس کا آتا ہے ذکر تو اسی طریقے سے اسی وزن پر جسے حضرت عبو بکر رضی عنہ وہ وحید صحابی ہیں جو بحیثیت صحابی ذکر قرآن میں آتا ہے تو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس کی حیثیت سے جو وحید ان کے انفس میں سے کوئی نفس ہے جس کا ذکر بحیثیت نفس قرآن میں آتا ہے وہ سیدنا علیہ وسلم ہے تو ادھر صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں حیثیتیں ثابت ہیں دو مختلف افراد کے لئے ایک سیدنا علی ایک سیدنا ابو بکر رضی عنہ برحال ابھی اس بات پر زور دینا اس کا معنی کیا ہے اس میں افضلیت کی کونسی بات ہے اور یہ سب گفتگو میں یہاں نہیں کر رہا مگر نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنے آپ میں جو وہ تھے اس پر جہاں وزن آیا ہے قرآن میں اس تصور کو قرآن کے ذریعے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ ایک تصور جس پر وزن دیا گیا ہے موجود ہے قرآن شریف میں اور پھر اس کے نتیجے بہت نکلتے ہیں جو مستقبل میں مختلف ویڈیوز میں ہم جس طرف میں اشارہ کر چکا ہوں اس طرف اس اشارہ ان سلسلے میں غور اور فکر جس طرف میں اشارہ کر سکا ہم کرتے رہیں گے وحال یہ نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور واضح کرنے کے لئے قرآن کے ذریعے آپ کے ذہن میں اس آیت کا میں اب تلاوت کر رہا ہوں اور پھر اس کی ترجمانی اور تفسیر یا تحویل مقانی لی احلی المدینتی ومنحو لہو من اعرابی ان یتخلافو ان رسول اللہ وَلَا يَرْغَبُ بِأَنفُوسِهِمْ اَن نَفْسِهِ ذَعْلِكَ بِأَنْحُمْ لَا يُسِیبُهُمْ ضَمَاعٌ وَالَا نَسَابٌ وَالَا مَخْ مَسَاتٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تو یہ پوری آیت نہیں ہے مگر جس حصہ میں آیا ہے یہ بات جس کو ہمیں دیکھ نہیں ہے وہ حصہ میں آپ کو تلاوت کر دی ہے تو اس کا ترجمہ ہے تو یہ جو چیز واضح ہو گئی ہے انگلیش کا ترجمہ میں اردو میں کر دیتا ہوں یہ ہے ان کے لیے نہیں تھا اہلِ مدینہ کے لیے اور اس کے محول میں یعنی کہ اس کے ارگر جو لوگ تھے بددوں میں سے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجہائدے کے لیے ایک کتال کے لیے نکل جانے کے بعد رہیں مطلب ان کے بعد رہیں مدینہ میں اور اس رہنے میں اپنے نفس کو ترجی دیں ان کے نفس پر عالی یعنی کہ اپنے نفس کو بچا رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس کے ساتھ نکل چکے ہیں تو کیا مطلب ہوا کہ وہ اپنے نفس کی حفظ جو ہے اپنے نفس کی محفوظیت کو ترجی دے رہے ہیں آنوزور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ تو ایک مومن کا کردار اور حیثیت نہیں ہو سکتی تو اس میں آپ کو وہ سمجھ میں آ جائے گا کہ ایک مومن کی حیثیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس اور پھر ان کے جو قرباں ہیں یعنی کہ ان کے قریب انفس جو ہیں ان کو پریفر کرنا یہ ہمارے دین کا حصہ ہے یہ ہمارے دین کا حصہ ہے ادھر سے تو خالی خاص نفس محمد یعنی کہ رسول کی حیثیت نفس محمد رسول کی بھی حیثیت سے نہیں نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے مگر انفس یہاں ثابت نہیں ہے کہ ان کی ترجیحات کرنا تو حضرت ابو بگر رضی انہوں نے کہا ہے کہ آنزور کے اہل البیت ان کے قربا کے عدب میں آنزور کا عدب تلاش کرو اور ان کی وہ جو خدمت ہے وہ اپنے گھر والوں کی اپنے حقوق کے رحم پورے کرنے سے زیازہ افضل سبجتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رحمی رشتیں ہیں اس کو نبھائیں ان کی خدمت کریں ہیں ان کے ساتھ کرم کا سلوک فرمائیں اور ان سے رشتہ تعلق جو ہوتا ہے وہ اچھے نبھائیں یہ حضرت ابو بگر رضی انہوں کے تیرہ چودہ جو قول ملتے ہیں میں حادیثیں جو ملتی ہیں ان کے طرف سے وہ ان میں سے ایک یہ ہے اور کئی ہیں اہل البیت تیرہ چودہ میں سے کئی اہل البیت کے متعلق ہیں تو بس اتہی آپ لوگوں سے ذکر کرنا ہے آج نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے پھر آپ لوگوں سے بات رہے گی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے مجھے